ہائی جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیاریت سے ہوں گے اور ہرم میں جا رہی ہوں اور ہرم میں آج بسز کے ذریعے جاؤں گی حافل مکہ جو مکہ میں حافلات چل رہی ہیں ان کے ذریعے آج ہم حرم جائیں گے حرم میں جا رہی ہوں مغرب اور عشاء کی نماز کے لئے ابھی کیونکہ اثر کا وقت ہو چکا ہے مغرب بھی انقریب ہونے والی ہے ابھی ابھی میں گھر سے نکلی ہوں یہ ہمارے گھر کے سامنے والی گلی ہے لیکن ہمیں بس ملے گی سامنے مین روڈ سے تو ہم پیدل چل کے مین روڈ تک جاتے ہیں اور مین روڈ پہ بس سٹاپ پہ بس کا ویٹ کریں گے اور پھر حرم جائیں گے اور یہ جو آپ ویڈیو میں رائٹ سائٹ پہ ایک بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے ایریا کی یعنی بتھا کرش کی بڑی جم ہے یہ بائز ایریا ہے اور یہاں سے تھوڑا سا آگے چلے جانے تو گرلز ایریا ہے یعنی کہ اس سائٹ پہ یہ سامنے لڑکیوں کی جم کی انٹری ہے مدخل ہے اور اس سائٹ پہ پارکنگ سلوٹ ہے جم کے نیچے بھی اور جم کے باہر بھی انشاءاللہ سو سون میں اپنی جم کی ویڈیو بھی بناوں گی اور آپ لوگوں کو اندر سے اپنی جم بھی ویزٹ کراؤں گی ابھی میں مین روڈ پہ نکل چکی ہوں اور جب میں یہاں پہ آئی میں نے سامنے دیکھا کہ ایک بس آ رہی تھی یعنی کہ بس سٹاپ سے ایک بس نکل چکی ہے اور نیکسٹ بس جو ہے یہاں پہ پانچ منٹ تک آئے گی اس کا مطلب ہمیں اب ویٹ کرنا پڑے گا اگلی بس کا لیکن خیر کوئی بات نہیں ابھی ہم بس سٹینڈ پہ پہنچ چکے ہیں اور آج مشاءاللہ ہمارے ساتھ عمل بھی ہیں اپنی پرام میں ویسے یہ سب کچھ ہم ایک ایپ کے ذریعے مینج کر سکتے ہیں یعنی کہ بسس کی ٹائمنگز وغیرہ اور سٹاپس وغیرہ جس سے ہمیں بالکل مشکل نہیں ہوتی ویٹ نہیں کرنا پڑتا اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ سٹاپ کون سا ہے نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے یہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ معاملہ کوئی اور ہے ہنجی تو یہاں پہ اب ہماری بس آ چکی ہے اور ہم اسی بس میں آگے حرم کی طرف سفر کریں گے ویسے اگر ہم اپنی گاڑی میں جائیں تو اتنا ٹائم نہیں لگتا دس منٹ میں ہم پہنچ جاتے ہیں حرم لیکن بس کیونکہ پیکنڈ راپ دیتی ہے اس کے وقفے وقفے سے سٹاپس ہیں تو یہ وہاں سے مصافروں کو اٹھاتی بھی رہے گی تو اس کے تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا حرم جاتے جاتے یہاں سے اگر ہم سامنے دیکھیں تو وہی گلی ہے جہاں سے بھی میں پیدن نکل کے مینڈ روڈ پہ آئی تھی یہ جو جگہ آپ سامنے اس بس میں دیکھ رہے ہیں یہ میٹ کیٹ کے پاس ہوتی ہے یہ ایریا ویلچئر اور پرام والے پیسنجرس کے لئے کنزر ہوتا ہے سگنل ہمارا کھل چکا ہے اور یہاں سے ہم لیفٹ سائٹ پہ ہو جائیں گے یعنی لیفٹ ہینڈ پہ سیدھا جانے کے بعد پہلے کھدائی والی پارکنگ آتی ہے جہاں اکثر حجاج اپنی گاڑیاں کھڑی کر کے حرم کے لئے بسوں پہ جاتے اس کے بعد جب الخنمہ والا ایریا آئے گا یہ تقریبا سارا سیدھا ہی روڈ ہے لیکن اس کے بعد پھر لیفٹ ہو کے سامنے حرم کی طرف راستہ جاتا ہے نہ تو بن سکا نہ بنا سکا وہ نہ پھر بھی تجھ سے جدا ہوا جسے ڈھونڈتا ہے یہاں وہاں دل میں تیرے موجود ہے کیوں نہیں دیکھتا اس جہان میں ہر شیلہ محدود ہے جب اٹھی نگاہ تو جھک گئی یہ معاملہ کوئی اور ہے تو یہاں پہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاور کی گرین لائٹس آن ہو گئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مغرب کی آسان کا ٹائم ہے کیونکہ جب جب ٹاور کی گرین لائٹس آن ہوتی ہیں وہ آسان کے وقت ہی آن کی جاتی ہیں ابھی یہاں پہ سامنے منڈرل وارٹر کی سبیل لگی ہوئی ہے یہ تھنڈا پانی ہوتا ہے ہجاج کرام کی خدمت کے لئے کیونکہ ابھی بہت زیادہ گرمی ہے اور مکہ میں خاص طور سے بہت گرمی ہوتی ہے میں یہاں سے اپنے لئے بھی پانی لوں گی عمل کیلئے بھی پانی لوں گی پھر ہم آگے چلیں گے مغرب کی نماز ہمیں یہی پہ ہو گئی تھی ہمیں یہی پہ پڑھنی پڑھنی ٹاور کی بلکل بیک سائٹ پہ یہاں نیچے روڈ پہ لیکن جب میں نے نماز پڑھ کے میں نے پیچھے دیکھا تو یہاں پہ لگی ہوئی تھی گہوے کی سبیل اور گہوہ تو مجھے بہت پسند ہے پھر میں نے بھی یہاں سے اپنے لئے گہوہ لیا اور اس کے بعد ہم آگے چلیں گے یہاں پہ ایک اور سبیل لگی ہوئی ہے گہوے کی اس لئے یہاں پہ ہجاج کرام کا حجوم جمع ہے یہاں سے اگر اجاد والی سائٹ سے ہم آئیں تو تقریبا یہاں پہ ہر روزی سبیل ہوتی ہے کبھی کھجور گہوہ وقفے وقفے سے کافی سائی چیزیں ہوتی ہیں شائع احمر ہو گئی ریڈ ٹی وغیرہ ہجاج کرام کی ہسپیٹالیٹی کے لئے یہ بہت اچھی چیز ہے اس پار کیونکہ میں بس سے آئی ہوں تو میں اجاد والی سائٹ سے آئی ہوں کیا ہمارے ایریا سے قریب پڑتی ہے ورنہ اکثر میں جبل کعبہ والی سائٹ سے آتی ہوں ہفائر والی سائٹ سے اپنی گاڑی سے اگر ہم آئیں تو تو یہاں پہ اکثر ہی میں نے سبیل دیکھی ہے وقفے وقفے سے کافی سائی چیزوں کی سبیل ہوتی ہے اور خاص طور سے جو خاص دن ہیں جیسے جمعہ کا دن جمعہ رات کا دن اور پیر کا دن اس دن یہاں اس سائٹ پہ اس ایریا میں سبیل کافی زیادہ ہوتی ہے موسیقی موسیقی تو ابھی یہاں پہ میں اندر آ چکی ہوں اور ہم عشاء کی نماز انشاءاللہ یہی پہ تواف والے برامدوں میں ادا کریں گے مغرب کی نماز ہم نے باہر پڑی تھی لیکن عشاء کی نماز انشاءاللہ ہم یہی برامدوں میں پڑیں گے میں نیچے مطاف میں نہیں گئی کیونکہ وہاں ایک تو بہت زیادہ رشت تھا اور پھر وہاں پہ صرف احرام والے لوگوں کو یعنی عمرہ ظاہری جو ہیں ان کو تڑنے دیتے ہیں باقی لوگوں کو نئے جانے دیتے ہیں کیونکہ موسیقی 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 اشاہ کی نماز پڑھنے کے بعد ابھی میں واپس گھر جا رہی ہوں لیکن گھر جانے سے پہلے میں یہاں سے اس میں زمزم کا پانی ساتھ لے کے جاؤں گی گھر کے لئے حرم میں جو اس طرح کے کولر ہیں وہاں سے ہم زمزم کا پانی بھر کے لے جا سکتے ہیں ساتھ لیکن جو چھوٹے کولر پڑے ہوتے ہیں ان سے نہ بھریے گا کیونکہ وہاں سے بھرنا ممنوع ہے باقی اب میری ویڈیو یہاں پہ ختم ہو رہی ہے مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ